انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں تو فارغ بندے کا ایک ہی کام ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا لے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درباروں کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہاں تو صرف دیکھا جائے تو ڈھول ہے ارس ہے یہاں نشا ہے جتنی ہیرون چرس بہترین قسم کی یعنی نوجوانوں کو یہ کہہ کر دور کیا جا رہا ہے تو آپ نے سمجھتے کہ ایسا ہے ہر ایک آتا ہے اپنے ہی ایک بیچ میں لوچتا لکے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بچ ہر شخص وہ علم کی جستجو میں رہتا ہے وہ تعلیم بھی حاصل کرتا ہے پھر اسے اس تعلیم کو علم میں کنورٹ کرنے کوش کرتا ہے یہ دو مختلف حصلہ ہیں تعلیم اور چیز ہے اور علم اور چیز ہے جن صاحب جانے بات کی ان کے بات تعلیم بلا شگاہ کہ ہمارے علماء جب لیدہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یار انجینئر نے سوڑے آجے اور سارے نے لیدہ دے گیا جے لیکن جہاں تک علم کی بات ہے وہاں پر تھوڑی سی کمی رہ گی علم کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں اپنے علم کا ہونا اس بات کی دلیل سب سے بڑا عالم جو تھا وہ دلیس تھا بسیکلی سوکار جو اللہ والے بنے میں جن کو علم سے چڑھ ہے انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا جاہل تھا ابلیس گمراہ ہوا ہے عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے جاہل ہوتا ہے اور بڑی بڑی سٹورییں بنائی ہوئے ہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا صرف علم کو نیچہ کرنے کے لیے عالم نہیں تھا وہ صرف سجدے کرنے والے کے مادت گزار تھا باقی یہ جو کچھ بنایا ہے فرشتوں کا بھی استاد تھا کہیں نہیں لکھا ہوا دکھائیں کہ اس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ کیونکہ قرآن میں ہے انما یکشاللہ من عبادہ الاعلماء اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے قرآن میں ہے فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دیئی ہے اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے قرآن رب زدنی علماء تو سارے کا سارے معاملہ علم کے گھر چلتا تھا انہوں نے کہا نہیں علموں بس کریں ہوں یار کہتے ہیں نا کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے تو علم ہوتے عبلیس جاہل ہے اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیت دی نصیت صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک دھکو اصلہ انہوں نے کیا ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی عبلیس بڑا پکا مواحد تھا پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں کہتے ہیں نی جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا کس کو نہیں وہ کہاں سے مواحد ہوا مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننے اور باقی نہیں ماننے ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں باہر نکلے کبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی یہ خود بخود انہوں ڈاکٹرائنز میں آئی ہوتی ہیں علم کو نیچہ کرنے کے لیے وہ جاہل تھا اگر پہلے کوئی تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب دیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتے تو وہ علم کہہ دیتے ہیں اور جو علماء ہیں چونکہ ان کو ایک گالی پڑھتی ہے وہ کہتے ہیں بڑے ہونے متھے کسائے سن جی چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے ہیں کیونکہ بول بھی تو فرض بھی بچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں علماء تو عبادت کو وہ نیچہ کرنا چاہتے ہیں انہوں کہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہم نے دین کو نرمی سے پہنچا اگر کسی کو یہ لہجہ سخت لگتا ہے تو اسے یہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے اسے پھر ممی ڈیڈی کام کرنے چاہیے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ آرثوپیڈک سرجن سے یہ کہیں کہ آپ کے پاس جو بندہ بھی آتا ہے اب اس کی چیخیں کیوں نکلواتے ہیں میں تو ہمیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں تو کبھی کسی کی سی کی آواز بھی نہیں آئی اللہ کا حکم بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی ہے مولویوں سے لوگ عوض آر ہوئے ہیں کون سنتا ہے یار ان کی باتیں کہانییں کرواتے ہیں حضور کا طریقہ کار کتن یہ نہیں جو عبیستعمال ہو رہا ہے جن صاحب آپ نے نام لیا تو ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی علمی جہالت دور کریں آرثوپیڈک سرجن کے پاس وہ بندہ آتا ہے جس کی ہڈی ٹوٹی بھی ہوتی ہے یا اس کی بازو ٹل گئی ہوتی ہے یا اس کا ٹکھنا ٹلا ہوتا ہے تو جب وہ اس کو سیدھا کریں گے تو چیخ تو نکلتی ہے اس کے بہر کوئی چارہ نہیں ہے